محمد رزوان آسٹریلی کی خلاف تیسرا ٹی ٹی ٹونٹی میچ کیوں نہیں کھیلے کیوں پاکستان ٹیم کے کپتان کو ہی ڈروپ کر دیا گیا تھا پاکستان کی پلائنگ علامن سے پوری دنیا میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل دیا ہے کہ پاکستان نے اپنے کپتان کو ہی ڈروپ کر دیا ہے تو آخر اس کی وجوہات کیا ہیں بہت سے لوگ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ تی ٹی ٹونٹی میں کیونکہ ان کی پرفارمنس نہیں آ رہی تھی دو لگتار تی ٹی ٹونٹی میچ وہ اپنی کپتانی میں ہار چکے تھے تو اس لئے پاکستان کی گربورڈ نے ان کو کپتانی سے ہی ہٹا دیا ہے جبکہ بہت سے لوگ یہ بھی قیاس سرائیاں کر رہے ہیں کہ محمد رزوان انجری کا شکار ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ پاکستان اور آسٹریلیا کے ذریبان تیسرا تی ٹی ٹونٹی میچ نہیں کھیل رہے تھے اور بہت سے لوگ اور بہت سے چ جائمہ گوئیاں کر رہے تھے کیونکہ آپ سب کو بتا ہے کہ پاکستان تیم محمد رزوان کی قیادت میں آسٹریلیا سے دو ٹی ٹونٹی میچز جیتی دو اوڈی ای میچز بھی جیتی تھی اور ہم نے سیریز بھی آسٹریلیا سے بائیس سال بعد جیتی تھی لیکن ٹی ٹونٹی کے اندر ان کی پرفارمنس خاطرخواہ نہیں تھی جس کی وجہ سے محمد رزوان اب تیسرے ٹی ٹونٹی میچ کا حصہ تو نہیں ہے لیکن آخر وجوہات کیا ہیں اس کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی گٹ کے اندر جو بہت سے لوگ یہ قیادت کر رہے ہیں کہ ان کو کپتانی سے اٹھا دیا گیا ہے تو یہ بات سرہ سر جھوٹ ہے محمد رزوان فیوچر ٹورز میں بھی آپ کو پاکستان تیم کی کپتانی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے ٹی ٹونٹی کے اندر بھی اور اوڈی ای کے اندر بھی جبکہ اس کے علاوہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ محمد رزوان انجری کا شکار ہیں تو انجری کا شکار بھی وہ بلکل بھی نہیں ہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ سلمان علی آگا کیونکہ کپتان بنایا گیا ہے کپ لیواز پاکستان ٹیم میں کھیل رہے تھے جبکہ محمد رزوان کی بارے میں جو اصل وہ جواد سامنے آ رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ بابر آزم کیونکہ ڈراؤپ ہونے والے تھے جب بلکل بابر آزم اور محمد رزوان میں سے کسی ایک کو ڈراؤپ ہونا تھا اسٹیلیا کی اقلاف تیسرے ٹی ٹی ٹونٹی میچ میں جس کے بعد پاکستان کی گربورڈ نے یہ فیصل رک کیا اور خود محمد رزوان نے بھی یہ فیصل رک کیا کہ میں تیسرے ٹی 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 میچ کو نہیں کھیل سہی تیسرے ٹی 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 میچ نہیں کھیل رہے باقی جتنے بھی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری جھوٹ ہیں آپ ان پر دھیان نہ دھریں باقی آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو اپنے رائے آپ کمنٹ میں دے سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ